کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداد بیان اور میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ مجھے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کا چاہیے آج کے اہد میں اگر مشاہروں کے پورے منظر نامے پہ آپ نظر ڈالیں تو پچھلی دو دہائیوں میں تین دہائیوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے مشاہروں کی پہلی صف میں اردو کے تمام مہتاب و آتا آفتاب پہلی صف میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے تھے جناب ڈاکٹر بشیر بدر جناب پروفیسر وسیم بریلوی جناب ڈاکٹر راہا تندوری جناب منوہ رانا یہ سب پہلی صف کے وہ علم بردار تھے جن کے پیچھے پیچھے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے اردو کے طالب علم ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے ایک دم اردو دنیا میں ایک عجیب سا حل چل ہوئی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان دنوں ہم اس قرب سے گزر رہے ہیں کہ محترم ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کومہ کی حالت میں ہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کی سرپرستی ہمیں نہیں مل پا رہی ہے اگر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا نام اس میں سے آپ چھوڑ دیں صرف انہی کا لہ دم غنیمت ہے جب تک وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں باقی ڈاکٹر آہات اندوری صاحب چلے گئے جنب منورانہ صاحب کی اپنی صحت کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ مشاعروں میں اب ہماری سرپرستی نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں پوری اردو دنیا اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی کہ اب جو اردو مشاعروں کا ڈائس بنے گا اس میں وہ کون سے آفتاب و مہتاب ہوں گے جو یہاں قیادت کرتے ہوئے اگلی صف میں نظر آئیں گے بہت تلاش کرنے کے بعد اردو دنیا کی نظریں ایک چہرے پر جا کر جم جاتی ہیں ایک شاعر کا تواف کرتے ہوئے غزل کے تمام لہجے نظر آتے ہیں اور وہ شاعر کچھ ہی دنوں میں فلم انڈسٹری سے نکل کر اور مشاعروں کی دنیا میں فلم انڈسٹری سے زیادہ کامیاب اور مقبول شاعر کے طور پر دنیا بھر میں اپنی کامیابی کا چھنڈا اپنی کامیابی کا پرچم بلند کرتا ہے اور لوگوں سے بتاتا ہے کہ منی بدنام اور شیلہ کی جوانی کا معاملہ الگ ہے لیکن اردو غزل کے ساتھ جو عشق کے معاملات ہیں اس کے تقاضے کچھ الگ ہیں علمہ شبلی نومانی اور جناب کیفی آزمی کی سرزمین سے اُبھرنے والا یہ شاعر جو اپنے پرچم کے ساتھ اپنی سچے لہجے کے ساتھ جب اردو دنیا میں نکلتا ہے تو اس کے انداز حکومت کرنے والے انداز ہوتے ہیں لہجوں پر حکومت کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ شاعر اردو مشاعروں کا ممتاز اور محبوب شاعر بن جاتا ہے ملاقات کرنی ہے تو میرا ساتھ دیجئے ایسے نہیں اپنے ہاتھوں کو ہواوں میں لہراتے ہوئے زوردار دالیوں سے استقبال کیجئے اہدہ حاضر کا سکہ رائج الوقت ہم سب کا چہیتہ شاعر اس مشاعرے کے صدر علی وقار جناب شکیل آزمی مائک پر ندیم بھائی بہت شکریہ کیا نظامت اور کیا محنت ہے اور کیا برجستگی ہے نینے جملے دراصل یہی فن ہوتا ہے نظامت کا لیکن وہ خود شاعر بھی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شیر بھی سنائیں آفتاب علوی صاحب تشریف رکھتے ہیں انکیت چطرویدی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈریکٹر دوست ارشاد خان تشریف رکھتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہمارے کبھی سمیلنوں کے بڑے کبھی خاص کبھی جو تھانے میں رہتے ہیں دینیش باورا جی وہ مشاعرہ سننے کے لئے تھانے سے آئے ہیں دینیش جی سواگت ہے آپ کا اور آپ سب زندہ دل سامین میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں بہت ہی خلوص سے آپ لوگوں نے مشاعرہ سنا اور آخری شاعر تک آپ تشریف رکھتے ہیں یہ بومبے ہے بہت مصروفیت ہے لیکن آپ وقت نکال کر آئے آپ کی داد تحسین ہمارے شورا کے لئے ٹانک کا کام کرتی ہے لیکن ہمارے شورا کی شاعری آپ کے دلوں کو زندہ اور تازہ رکھتی ہے جہاں ایک طرف اتنے اچھے سامین ہیں وہیں دوسری طرف اتنے اچھے شورا ہیں آج ہمارے ملک کے پہلی سف کے شورا راجس ریڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کے منچ پہ ہمارے دوست عمر زیادہ ہے لیکن میں ان کو نوجوان کہتا ہوں بڑے رومانٹک ہیں یہ مہشر آفریدی سینئر شاعر راجس ریڈی صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے اجازت دیتا ہوں یہ راجس ریڈی مہشر بھائی کی ایک بہت رومانٹک غزل کی فرمائش بھی ہے لیکن میں مسائل کا بھی شاعر ہوں تو میں کچھ ایسے شیر بھی سناوں گا اور ایسے بھی وقت کم ہے لیکن پھر بھی میں اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو کم وقتوں میں دینے کی کوشش کروں گا ایک نزب ہے وہ ضرور سن لیں اس کے بعد میں کچھ غزلوں کے شیر بھی سناوں گا کہ نظم کا عنوان ہے کبھی دل چاہتا ہے وہ بہت رومانٹک نظم ہے انہوں نے مجھے بہشر بھائی نے رومانٹک بنا کے بھیج دیا یہاں پہ اور یہ جو دراصل یہ جو عشق کا جذبانی جو محبت ہے یہ کبھی پرانا ہی نہیں ہوتا دنیا میں تین ہی کہانیاں ہیں لاؤ اسٹوری ٹرینگل لاؤ اسٹوری اور ریوینج انہی تینوں پہ فلمیں بنتی ہیں لیکن محبت کی فلمیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں تو میں یہ نظم سناتا ہوں اور یقین جانئے خدا نے اسور نے ہمیں دنیا میں محبت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے وہ تو ہم لگ گئے ہیں خرافات میں یہ کر لیں وہ کر لیں محبت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہمیں خدا نے صحیح ہے صحیح بھئی یہ شکیل بھائی آپ نے صحیح کہا آپ لاؤ اسٹوری کے عنوان پر نظم سنا رہے ہیں اور محشر بھائی اسے ٹرینگل لاؤ اسٹوری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ عجیب مسئلہ ہے لیکن بات کچھ ایسی ہے نہیں نہیں میں ان کے محبت میں ٹرینگل نہیں بنوں گا ورنہ موت میری ہی ہوگی مارا میں ہی جاؤں گا تو خیر میں نظم سنا رہا ہوں کبھی دل چاہتا ہے کبھی دل چاہتا ہے آئینہ بن جاؤں میں تیرا مجھے ہی دیکھ کے خود کو سمارے تو مجھے ہی دیکھ کے خود کو نکھارے تو مجھے ہی دیکھ کے تو مسکرائے بھی مجھے ہی دیکھ کے تو گنگنائے بھی کبھی دل چاہتا ہے راستہ بن جاؤں میں تیرا تیرے نازک قدم چلتے رہے میرے بدن پر چراغوں کی طرح جلتے رہے میرے بدن پر گلابوں کی طرح کھلتے رہے میرے بدن پر مہگ گھل جائے تیرے جسم کی میرے بدن میں نمک گھل جائے تیرے جسم کا میرے بدن میں بہت اناہت کبھی دل چاہتا ہے اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ جو ہماری بابیاں ہیں یہ یہ جو عورت ہے نا یہ جو دنیا میں جو عورت ہے خدا کی نعمت ہے یہ چاہے بہن کے روپ میں ہو محبوبہ کے روپ میں ہو بیوی کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو ان سے صرف محبت کرنا چاہیے اب میں نظم سے آپ پھر جوڑتا ہوں آپ کو یہ نظم میں تین حصے ہیں دو حصے آپ نے سن لی یہ تیسرا کلائمکس ہے کبھی دل چاہتا ہے آئینہ بن جاؤں میں تیرا مجھے ہی دیکھ کے خود کو سمارے تو مجھے ہی دیکھ کے خود کو نکھارے تو مجھے ہی دیکھ کے تو مسکرائے بھی مجھے ہی دیکھ کے تو گنگنائے بھی کبھی دل چاہتا ہے راستہ بن جاؤں میں تیرا تیرے نازک قدم چلتے رہے میرے بدن پر چراغوں کی طرح جلتے رہیں میرے بدن پر گلابوں کی طرح کھلتے رہیں میرے بدن پر مہک گھل جائے تیرے جسم کی میرے بدن میں نمک دھل جائے تیرے جسم کا میرے بدن کبھی دل چاہتا ہے پیار ہو جائے تجھے مجھ سے مجھے تجھ سے نہیں تجھے مجھ سے کبھی دل چاہتا ہے پیار ہو جائے تجھے مجھ سے تیرے دل میں میرے ارمان دھرائیں تیری آنکھوں میں میرے خواب بھر جائیں تو سوچے تو مجھے سوچے تو چاہے تو مجھے چاہے تو میرے واسطے بے چین ہو جائے تڑپ بن جاؤں میں تیری تو مجھ کو ڈھونڈنے مکلے مگر پائے نہیں مجھ کو میں تیرے دل میں ہی سکتا کبھی بہتا رہوں تبھی دل چاہتا ہے بہت دل چاہتا ہے بہت 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 شکریہ ہم میں کچھ گزلوں کے کچھ شیر سنا رہا ہوں آجے سن لیجیے یہ محسربائی کی فرمائش ہے اس کے تین چار شیر سن لیں آپ وہ چاہتوں کے سمندر وہ پیاس پیاس بدن وہ چاہتوں کے سمندر وہ پیاس پیاس بدن ملے تو آج بہت خوش تھے دو اداس بدن وہ چاہتوں کے سمندر تراز بھی تو عشق کر سکتا ہے کہیں اس کو بھی کرنے در وہ چاہتوں کے سمندر وہ پیاس پیاس بدن ملے تو آج بہت خوش تھے دو اداس بدن سر شیر سنیے گا کبھی لفظوں میں بھی پیانٹنگ بن جاتی ہے سنیے گا وہ چاہتوں کے سمندر وہ پیاس پیاس بدن ملے تو آج بہت خوش تھے دو اداس بدن پیگھل کے سونے کی ایک تہ جمی تھی کمرے میں با 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 پیگھل کے سونے کی ایک تہ جمی تھی کمرے میں چمک رہا تھا دھیرے میں بے لباس تھا پیگھل کے سونے کی ایک تہ جمی تھی کمرے میں چمک رہا تھا دھیرے میں بے لباس باغم پیگھل کے سونے کی ایک تہ جمی تھی کمرے میں کہیں جو باہوں میں آئے تو آگ لگ جائے کہیں جو باہوں میں آئے تو آگ لگ جائے وہ انگلیوں میں فسلتا ہوا کپاس بدل کہیں جو باہوں میں آئے تو آگ لگ جائے وہ انگلیوں میں فسلتا ہوا کپاس بدل ہمارے ہونٹ بھی سیراب ہو گئے ایک دن ہمارے ہونٹ بھی سیراب ہو گئے ایک دن جھلک رہا تھا بہت بھر کہ وہ گلاس بدل بہت 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 بوش میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے ہمارے ہونٹ بھی سیراب ہو گئے ایک دن چھلک رہا تھا بہت بھر کے وہ گلاس بدن ہوا میں گھل کے مہکنے لگا تھا سانسوں میں ہوا میں گھل کے مہکنے لگا تھا سانسوں میں دیکھیں کافیا کیا استعمال ہوا ہے ہوا میں گھل کے مہکنے لگا تھا سانسوں میں سہر کی اوس میں بھیگا ہوا وہ گھاس بھتا ہے بہت 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 ب اور سچی بات یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد مشاہرے کی ایسی کامیاب اور خوبصورت محفل آراستہ ہوئی ہے آپ سب اس کے گواہ ہیں تو تعلیوں کے گونج میں یقین دلائیے اور اس کے لیے میں جمیل کو اور انکت کو خاص طور سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تاب بھائی آپ کی سرپرستی کو سلام آپ کی جو برکتیں ہیں آپ کی شخصیت کی ان کا کمال ہے کہ یہ محفل اتنی خوبصورت ہو رہی ہے اور یقین جانئے اگر یہ محشر نے نہیں کہا ہوتا تو میں یہ گزل نہیں سناتا یہ گزل سنائی ہے میں نے محشر کے کہنے سے دراصل مشاعروں میں ہمیں اگر میں کرکٹ کی اسطلاح میں کہوں تو ہمیں ٹیم میں بنے رہنے کے لیے رن بنانے پڑتے ہیں صحیح بات ہے لیکن یہاں پر ایک گھرے لو جیسا ایک گھرے لو محفل جیسا ہے مطلب ایک خاندان ہے کچھ لوگ یہاں کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کچھ لوگ یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہم پورے پریوار کی طرح ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہوا میں گھل کے مہکنے لگا تھا سانسوں میں کیا کہنا کیا کہنا فضا میں چاروں طرف ایک نشا سا پھیلا تھا فضا میں چاروں طرف ایک نشا سا پھیلا تھا اس کافین شیر کو کیا بنایا وہ دیکھی گیا فضا میں چاروں طرف ایک نشا سا پھیلا تھا زمانے بعد ملے تھے بدن شناس پت H با گابا با با گابا لیکن شکیل بھائی محشر بھائی نے بھی کیا سچا جملہ بولا کہ تھرک اپنی جگہ لیکن غزل کا ایک ایک مصرہ واقعی دات مانگ رہا ہے واہ 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 زوردار تعلیوں سے استقبال کریں بہت شکریہ زمانے بعد ملے تھے بہت شکریہ بدن شناس بدن زبان پھیروں تو اب بھی لہو مچلتا ہے زبان پھیروں تو اب بھی لہو مچلتا ہے لبوں پہ چھوڑ گیا تھا کبھی مٹھاس بدن بہت شکریہ بہت شکریہ وہ چاہتوں کے سمندر وہ پیاس پیاس بدن ملے تو آج بہت خوش تھے دو اداس بدن دو تین چھے رہو اور سنیں بلکل نئے تو نہیں ہیں لیکن مشاعرے میں نہیں پڑھتا ہوں میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں ارشاد محشر بھائی سننا آپ نے بھی نہیں سنا ہے یہ سب کہ اُسی کے بھائی اُسی کے فن میں اُسی کی ادا میں میں بھی ہوں اُسی کے فن میں اُسی کی ادا میں میں بھی ہوں یہ غزل کسی نے نہیں سنی ہوگی میں کبھی بشارے میں نہیں پڑھتا شکریہ اُسی کے فن میں اُسی کی ادا میں میں بھی ہوں خدا اکیلا ہے لیکن خدا میں میں بھی ہوں اُسی کے فن میں اُسی کی ادا میں میں بھی ہوں خدا اکیلا ہے لیکن خدا میں میں بھی ہوں ہسار توڑ کے گندم چکھا تھا آدم نے ہسار توڑ کے گندم چکھا تھا آدم نے وہ ایک گناہ تھا جس کی سزا میں میں بھی اُسی کے فن میں اُسی کی ادا میں میں بھی ہوں خدا اکیلا ہے لیکن خدا میں میں بھی ہوں ہسار توڑ کے گندم چکھا تھا آدم نے کیا کہنا بابا بابا وہ ایک گناہ تھا جس کی سزا میں میں بھی ہوں مجھے بھی دیکھ چمکتے ہوئے ستاروں میں مجھے بھی دیکھ چمکتے ہوئے ستاروں میں میں داغ ہی سہی لیکن قبا میں میں بھی ہوں مجھے بھی دیکھ چمکتے ہوئے ستاروں میں میں داغ ہی سہی لیکن قبا میں میں بھی ہوں بابا بابا بابا